بہت جانے کے نامی مجھے آج پیش کرنا ہے تفسیرِ علی ابن عبراہیمِ قومی سے چرے امام علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا غزبات تھے جس میں پیمبر نے شکر کی پیمبر کے زندگی میں المقاسی کتاب ہے باقی جی کی بہت بڑی کتاب ہے ستائیس غزبات تھے جو پیمبر نے لڑے اور تیراسی جنگے ہیں کل جس میں جنابِ خبری مرتبت نہیں کہیں یعنی مل ملا کے تیراسی ہیں جنابِ امیر چلے جاتے تھے اور سنجھے کو جملے کو تو پیمبر کئی مرتبہ خود نہیں جاتے تھے جنابِ امیر کو بھیج دیتے تھے یا علی جائیے فضا کر کے آ جائیں کئی مرتبہ لشکر ساتھ جاتا تھا کئی مرتبہ لشکر میں نہیں ہوتا تھا چار پانچ افراد ساتھ جاتے تھے جنبنا میں کہہ گیا ہوں چار پانچ افراد صرف جنابِ امیر کے ساتھ جاتے تھے علی فضا کر کے آ جاتے تھے تو میں سوچا کرتا تھا یا رسول اللہ یہ چار پانچ افراد افراد بھیجنے کی کیا ضرورت تھی تو میرا دل کہتا پیمبر سوچتے ہوگے اتنے افراد جائیں یہ سارا کا سارا بیت المال کا خرچہ سارے افراد کی روڈیو خرچہ ایک علی اکیلے لڑنے والے اگر بات پہنچتی ترہے گی اگر سنے کے اس مضمون کو تو مجھنوں گا سارا مطمئن ہے آخر تک میرے ساتھ اگر سب ہیں تو ایک مرتبہ مل کے نعرہ سنائیں گے ایک جملہ یہاں رکھتے کہتا ہوں میں نے پہلے بھی آپ سے شاید یہ کہا کہ جب جنگ پڑھتا ہوں تو جنگ آرام سے نہیں پڑھے جاتی پورا خون جگر دیا جاتا جنگ پڑھنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے لڑنے کے لیے اور زیادہ جب سنانے کے لیے انسان کو اتنی طاقت کی ضرورت ہے تو لڑنے کے لیے سوچیں کتنی طاقت کی ضرورت ہوگی تو پہمبر اسلام اکثر جناب عمید کو بھیج دیتے تھے رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری مضمون مجھے پیش کرنا ہے میں پورا خون جگر دوں گا اپنی خدمت میں لیکن مجمع میرے ساتھ سنے گا تو پہمبر اسلام جناب عمید کو بھیجتے ہیں آپ پانچ افرار کے ساتھ چھ افرار کے ساتھ چار افرار کے ساتھ چلے جاتے اور پورا میدان فضا کر کے واپس آتے ایک مقام ہے کہ غزوہ زاد السلاسل غزوہ زاد السلاسل سلاسل جمع ہے سلسال کی یعنی زنجیریں زنجیروں والا غزوہ زنجیروں والا غزوے کا نام ہی ہے زاد السلاسل زنجیریں اور یہ اب پہمبر اسلام کے لیے تاریخ میں نے پوری بھاگے دیکھی ہے تو غزوہ ہے یعنی کل جو افرار چلے ہیں شام سے دمشق کے نزلی کے ایک بادی سے آج بھی آپ نام سن رہے ہوں گے ہمس وہاں سے کچھ افرار چلے بارہ ہزار افرار نے آپس میں قسمیں کھائیں بہت قد آوار جنجو لوگ تھے سب نے قسمیں کھائیں کہ کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں کافر تھے مشرک تھے لیکن بھکوڑے نہیں تھے تو ایزا نے کہاں ہمیں بارہ ہزار افرار پسم کھائیں کہ کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں ایک دوسرے سے اہد کیا اہد کرنا کوپننٹ یا الفاظ مردو کے اندر لفظ اہد اسمان ہوتا ہے آپس میں باتیں کیے کہ کوئی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا ہر آدمی میدان میں جب تک ایک بھی زندہ ہے ہر آدمی ڈڈا رہے گا سب ایک انسیر کا ساتھ دیں گے اور قسم کھا کے چلے کہ مسلمانوں کے نبی نام لیا رسول خدا کا کہ محمد مصفیٰ اور ان کے بھائی علی مرتضہ دونوں کا قتل کریں گے ہو سکا تو یہ زنجیرے لے کے چلیں گے ہم زنجیروں سے ماذا اللہ سفر اللہ رسول خدا مسلمانوں کے نبی کو زنجیروں میں بانکے لائے گے کہاں شاہ اپنی اس بسی کے اندر کہ ہمارے جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے دور انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا ہے ان کے بھائی علی نے سب کو مارا ہے ان کے کہنے پر مارا ہے تو سب کے سب بارہ ہزار فوجی چلے بڑے جنگ جو تھے بہت اصلاحہ لیس کر کے چلے پورے جسم کے اوپر انہوں نے لہابان تھا ذرا باندھی کہ ہمارا مقابلہ سب نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہم ان کو وارننگ دیں گے کہ پہلے ہمارے ہاتھ ہمارے حوالے کر دو اپنے نبی کو ہم گرفتار کرنے کے لئے آئے سن رہا ہے مادمہ یا نہیں سن رہا بس سنتے رہیے گا تو کہاں بارہ ہزار افراد نے کہاں پہلے ہم تحدید کریں گے وارننگ دیں گے یے مسلمانوں اپنے نبی کو ہمارے حوالے کر دو ہم گرفتار کرنے آئیں زنجیریں لے کے آئیں اور اگر انہوں نے ہماری بات نہ سنی تو پھر ہم حملہ کریں گے مقابلہ کریں گے جنگ ہوگی اور پھر جنگ کے اندر ہم مسلمانوں کو مار دیں گے ان کے نبی کو گرفتار کر لیں گے یہ بس انہوں نے منصوبہ بنایا بارہ ہزار غزوائے ذات تو سلاسل پڑھ لی جگہ شیعہ سننی سم نے لکھا اب بارہ ہزار افراد آئے مدینہ کے باہر رک گئے انہوں نے چند افراد بھیجے کہ جاؤ جا کے مدینہ میں مسلمانوں کو پیغام دے دو کہ بارہ ہزار کا بڑا مجہد اسلحے کے ساتھ لیس بہت مضبوط لشکر آیا ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اس نے کہا بھی مسلمانوں کے نبی کہاں کہاں یہاں مسجد نبی کے اندر آیا اور ایک مرتبہ پہمبر نے کہا کہ مسجد میں مت آنے دو یہ کافر رک جائے کہا کہ بھئی اس طرح سے معاملہ ہے بارہ ہزار کی فوج موجود ہے آخر تک سارے فراد ملتبہ چلے گا میں نے بھی جنگ نہیں پیش کیا میں تو بھی تمہین باندھ رہا ہوں تو سارے ملتبہ میرے ساتھ ہو ایک مرتبہ پہمبر نے کہاں ٹھیک ہے جا سکتے ہو ان سے کہتا ہے یاری کریں رات کیا مکہ جب وہ آیا پہمبر اسلام نے مرتبہ چار ہزار کا لشکر بنایا ان کا کتنا لشکر ہے بارہ ہزار کا پہمبر نے چار ہزار کا لشکر بنایا اور نام یہ بغیر ایک اپنے صحابی سے کہاں پہ ان کی جو قیادت ہیں وہ تم کرو گے ان سب کے ساتھ جاؤ گے اور جب تک ایک بھی تم میں زندہ کوئی واپس نہ آئے جب وہ قسمیں کھا کیا آئے ہیں کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہم بھاگے گے نہیں تم میں سے بھی کوئی نہ بھاگے چار ہزار افراد کو تیار کیا اور پہمبر نے ایک صحابی سے کہا کہ تم قیادت کرو گے یہ تمہارے ساتھ سب کے سب جائیں گے چار ہزار کا لشکر لے کے وہ چلے گا جب جا کے دیکھا اتنے تھوڑے اتنے اونٹ اتنا بڑا لشکر انہ نے کہا رات کا وقت ہے ابھی اوراں واپس چلا جائے واپس آئے رسول اسلام نے کہا کیا بات ہے واپس کیوں آئے تمہیں وسیعت یاد نہیں چھی میں نے کیا نصیحت کی چھی کیا وسیعت کی چھی ایک آدمی میں اگر زندہ ہے تو واپس نہیں آو گے کہا یا رسول اللہ وہ بہت داقتور ہیں بہت قداور ہیں بہت اسلاح لے کے آئے ہیں پہمبر نے کہا رک جاؤ فوج وہی رہے گی اپنا اسلاح میں تتارنا ذرا میں تتارنا پہمبر نے دوسرے سے کہا دوسرے سے کہا کہ تم اس کے جگہ پہ اسی فوج کی سپا سالاری کرو اور فوراں پہنچ جاؤ وسیعت یاد رکھ رہا تم میں سے ایک سپاہی بھی جب تک زندہ واپس مت آنا کہا یا رسول اللہ خدا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں وہ ایک مرتبہ مجمع کو چار ہزار کے لے کے پہنچے کچھ ہی دیر میں واپس آئے رسول اسلام نے کہا تجھے یاد نہیں کہ میں نے وسیعت کی تھی خبردار واپس نہ آنا کہا یا رسول اللہ جتنا پہلے نے بتایا تھا اس سے زیادہ طاقتور مجمع ہے وہ ہت بڑا مجمع ہے پیمبر نے ایک مرتبہ کا سب ہٹ جاؤ اب میرا بھائی علی جائے گا پیمبر جب جانتے تھے کہ واپس آ جائیں گے علم نبوت رکھتے ہیں علم غیب رکھتے ہیں کہ یہ واپس آ جائیں گے تو کیوں پھیجا پیمبر یہ کہا جائے کہ تاریخ میں کوئی یہ نکھ ہے ارے ہمارے والوں کو تو بوقا ملا ہی نہیں تھا پیمبر نے موقع دے دے کہ بتایا علی جیسا کوئی نہیں جب جنابے ختمی مرتبہ نے کہا یا علی اب آپ کی بالی ہے چار ہزار کا لشکر ساتھ ہے کہا یا رسول اللہ انہیں روکنی جی میں اکینا ہی کافی ہو توجہو سارا بہتما میرے ساتھ چلے گا خبردار کوئی ایک بھی خاموش نہیں ہوئے اگر کوئی خاموش رہا تمہیں یقین مانیے دل سے کہہ رہا ہوں کوئی خاموش نہیں ہوئے پورا خونے دگر دے رہا رات کے اس پہر میں جنابے سیدہ سب کا آنا قبول فرمایا جنابے امیر کا سب کے شروع پر سایا قائم اور قائم رہا جب میں خونے دگر دے رہا تو کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا اب جنابے امیر چلے کہا کہ یا علی آپ جا رہے ہیں لیکن کچھ افراد تو لے جائیے کہ یا رسول اللہ میرے بوتے ہوئے کوئی سنجیرے لے کے آئے کہ محمد تو گرفتار کرے گا یہ افراد آکے باہر بیٹھ رہے ہیں آپ کا نام لے لے کے کہتے رہے ہیں کہ گرفتار کریں گے اور میں دیکھتا رہا ہوں یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں ابھی ان سب کو گرفتار کر کے انہی سنجیروں سے پاندھ کر رہا ہوں گا کہ سارے مجمع کو ان سب کو پاندھ کر رہا ہوں گا میں اکیلہ گرفتار کروں گا کہ یا علی پھر بھی کچھ کو ساتھ لے جائیے میں رات تیل یہ کہتا کہ پیمبر چہتے سے کوئی دھوا تو رہے علی لڑے کیسے چلے گا مجمع بھی میرے ساتھ بہت سارے مجمع کی توجہ ہے جناب امیر چلے رات کا وقت ہے اب پیمبر اسلام نے جناب امیر سے کہا یا علی رات میں حملہ نہ کیجئے گا صبح کا انتظار کیجئے گا جب جناب امیر سے کسی نے سوال کیا تھا یا علی رسول خدا نے تلوار کیوں کبھی نہیں اٹھائے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن میں ہے بس ہنین میں پیمبر نے تلوار اٹھائی کیونکہ سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے جان کا بچانا واجب ہے تو پیمبر نے بس ایک ہی جنگ لڑی ہے ہنین جب جنگ لڑی تو سب خاگ رہے تھے اور پیمبر بار بار کہتے تھے لا تلوار میں جھوٹا نہیں نبی ہو اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں جناب عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام حسن حسین کو رسول کا بیٹا کہا جاتا پیمبر نے کہا میں عبد المطلب کا میرے دادا نے پانا تھا آج میں لڑکے بتاؤں گا میں پورا خونہ چکا دینا تو خنین میں لڑے بس ایس مارتے نہیں تھے صرف تلوار کھیس کے جب چلاتے تھے تو سارا مجمع بھاگتا تھا کہ یہ نہ سوچنا لوگ چھوڑ کے بھاگے میں تنہا ہوں ایک علی ابو زر اماد یہ گیارہ فراد نہ دیکھنا میں خود ہوں تو پیمبر نے جنگ کی تھی ہونا ان میں ایسا نہیں گنا نہیں مولا سے پوچھا کہا یا علی رسول خدا تلوار کیوں نہیں اٹھاتے تھے کہ کیونکہ اللہ نے کہا رسول رحمت ہے رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ تلوار نہ چلے رحمت کا تقاضی کی ہے کہ تلوار نہ چلے کہ میرا آپ تلوار کیوں چلاتے ہیں کہ کیونکہ وہ رحمت الہی تھے میں جلال الہی ہوں تبا جو احمد میں کنے رسے مجھے نہیں مالا میں کہاں تک پڑھتا ہوں گا زیادہ بفت نہیں لوں گا میرا آپ سے مازا ہے ایزا نے گناہ بھی جناب امیر نے ایک مطبع جناب اس سر والے کہنا سکا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اکیلہ انہیں دیکھ لوں گا کہ سب کے سب افراد جو جمع ہیں میں نے کہا رات میں حملہ نہ کیجئے گا کیونکہ جناب امیر کے سینے میں ایک جلال تھا کہ میرے سامنے کوئی امیمبر کو گرفتار کریں گے کہ یا علی رات کو رہنے دیجئے گا صبح ہونے کے بعد آپ کو اجازت ہے صبح ہوتے ہی آپ حملہ کر سکتے ہیں اب صحابہ جو ساتھ گئے تھے وہ کہتے ہیں پوری رات ہم دیکھتے رہے کہ جناب امیر سونے رہے ویسے بھی سونے کی عادت نہیں چھے وہ اور ہوں گے جو سوتے رہتے ہوں گے کچھ جاگتے میں بھی سوتے رہتے تھے تو جناب امیر پوری رات چلال میں ہے اور بار بار اپنی طرحات کو سیکل کر کے کہتے ہیں صبح ہوتے میں کو میں ان سب کو بتاؤں گا محمد کو گرفتار کرنے آئے رسول خدا کو گرفتار کرنے آئے علیہ مرتضہ کا مقابلہ کرنا ایک مرتبہ وہاں پیمبر بھی جاگ رہے ہیں یہاں علی بھی جاگ رہے جیسے ہی پیمبر فجر کی نماز میں آئے تو پیمبر نے کہا کہ یالی صبح کا انتدار کیجئے گا صبح میں حملہ کیجئے گا تو مولا نے کہا میں فجر پڑھا کے حملہ کروں گا یہاں پیمبر نے فجر کی نماز شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ پڑھی سورہ آدھیات کی جلاوکی بسم اللہ الرحمن والعادیات نبحہ فالموریات قدھہ سارے صحابہ نماز کے بعد آئے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی نیا سورہ ہے کہ ابھی ابھی ناظر ہوا ابھی ابھی سورہ ناظر ہوا کہا یا رسول اللہ فجر سے پہلے یا بعد کہ ابھی جب نماز میں تھا تو سورہ آیا جبرائیل نے کہا اسی کو پڑھے سورہ نمبر سو یارہ آیات بسم اللہ سمیت بارہ پہلی پانچ آیات پیش کرو درجمہ پورا خورے دگر دے رہو خدا کی قسم جتنی طاقہ نے پیش کر رہا ہوں اب یہاں پہ پہمبر نے آیت کی درابطے کی میں درجمہ کروں گا پہمبر نے نماز میں سورہ پڑھا شاہ نے نزولِ غزوہِ ذات و سناسر ارے میں کیا کروں کہ اگر علی کھوڑے پہ سمار ہو تو اللہ کھوڑے کی قسمیں کھائے جنابِ امیر سمار ہوئے وہاں سورہ نازل ہوا کہ بل آد یا تے دبحہ کھوڑوں کی قسم جب وہ تیز تیز سانس لے رہے ہوتے ہیں مجمع ہے یا نہیں ہے بل آد یا تے دبحہ بل موری آتے قدھا اور ان کھوڑوں کی چاپوں کی قسم جب وہ زمین پہ چٹانوں پہ پڑتی ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں مجمع ہو بل آد یا تے دبحہ بل موری آتے قدھا بل مغیر آتے صبح اور صبح کے اس وقت کی قسم جب وہ کھوڑے پھوڑتے ہوئے جمع ہوتے ہیں فاصل نہیں نقام اور اس وقت کی قسم جب کھوڑوں کے پاؤں سے دھول اڑتی ہے علی کا گھوڑا دھول اڑائے تو اللہ قسمیں کھائے سانس لے تو اللہ قسمیں کھائے تاپے چنگاریاں نکالے تو اللہ قسمیں کھائے کہاں جنابِ امین نے کہا سب رک جاؤ ان کا میں اکیلا مقابلہ کروں گا بارہ ہزار کا نشکر فجر کے بعد موضہ نے کہا تیار ہو جاؤ جو محمدوں کے رفتار کرنے آئے تھے علی آگیا ہے اگر آ سکتے ہو تو مقابلہ کرو موضہ نے بارہ ہزار کو کھیرا توجہو بارہ ہزار کو کھیرا جو سامنے آتا تھا اگر تروان چلاتے تو دھول دھولے کرتے جربان میں ہاتھ آتے تو اٹھا کے اُجھے اٹھا کے پرداب کر دیتے انہی زنجیروں سے بارہ ہزار کو گرفتار کیا گفیر کے ہوئے پرداب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ گرفتار کرنے آئے تھے پہلے ہو امیر المؤمنین سب کو انہی زنجیروں سے گرفت کسی کیسے غزوہ ذات و سلاسوں سے پیمبر خود آئے ہیں دیکھنے کے لیے جب پیمبر باہر لکھلے مدینہ سے استقبال کر رہے وہاں جناب امیر چڑھ رہے ہیں پیمبر نے سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ بھائی کو چھونا شروع کیا بھئی سارے صحابہ علی بھائی ہیں بھائی ہے